ٹھیک سارے ایسے ہو جیسے ہیں ٹیکنکو افیشل تو آج ہم بات کریں گے کہ پیگزرڈرSpeq Sousta ہمی کا حوال کیا شیور pro امل اس لفتانے کا چاہتے ہیں تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم ویڈیوڈر رہا رہے ایسے ہو لیچسے ہو جیسے ہو جیسے ہو جیسے ہو جیسے ہم ویڈیو خودنے کا ہوئی تو آج کی ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے کہ پیگزراد پہ ہم کیسے ویڈیو ایڈٹ یا فوٹو ایڈٹ کر سکتے ہیں تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے پیکز ایڈ پہ گئے ہیں یہ ہمارے پاس اس کے سارا ویو ہے یہ اس کے فالوینگ اس کے بہت سارے ٹیمپلیٹ ہوتے ہیں فالوینگ ایڈٹ سپائی ماسٹر ہم نے سب سے پہلے جو بھی ہم نے اس کی پیکچر ایڈٹ کرنی ہے تو اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے پلس کے نشان پر آئے یہ ہمارے آگئے گیلری اس میں سے کوئی بھی ہم نے ویڈیو ایڈیو فوٹو جو بھی ایڈٹ کرنا ہے ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس آگئے یہ ایک فوٹو آگئے اس کو ہم نے ایڈٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس نیچے اس کے سارے سیٹنگ آگئے وہو یہ ہے یہ اس کے سیٹنگ آگئے اس کے ہمارے ٹولز آگئے ایفیکٹ آگئے ری ٹچ آگئے ری موو بی جی کہ ہم نے اپنے جو ہماری پی کے اس کا بیک گرانڈ مو کر سکتے ہیں اگر اس کے سٹیکر آگئے کٹ آؤٹ آگئے کہ کوئی بھی ہم کیسے کدھر سے کٹ کر سکتے ہیں ری پلے آگئے ٹیکس لکھنا تو وہ آگئے ایڈ فوٹو کے اس کے ساتھ کوئی بھی فوٹو اٹیج کرنی ہو وہ برشیز کے برشیز میں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک کلر ہے اور اس کو ہم نے چینج کرنا ہے تو وہ ہم برشیز کر کے اسی کلر کا ہم چینج کر سکتے ہیں تو یہ ہم ساری سیٹنگ کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹولز پر یہ ہمارے پاس میں بہت زیادہ ٹولز ہیں ٹولز میں سب سے پہلے ہوتا ہے کروپ ہم نے اپنی پیک کو کٹنا کرنا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کروپ کرنے کی ضرورت ہوگی یہ آپ کو سمجھانے کے لئے کر دیتا ہوں اس کو ہم نے ادھر سیٹ کرنا ہے یہ کروپ ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے فری کروپ فری کروپ بھی ہم نے نہیں کرنا اور اس کا آتا ہے شیپ کروپ شیپ کروپ یہ بھی ہمارے پاس تقریباً ٹھیک ہے یہ ہم نہیں کریں گے اس کے پاس آتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ڈسپرشن ڈسپرشن میں ہمارے پاس اس کا آتا ہے ایک تو یہ ایڈ بہت چلنے لگ جاتے ہیں لیکن اس کی درخواہ ضرورت نہیں ہے ویسے ہی ہمارے پیک پہ صحیح فیکٹ نہیں کریں گا تو کلاؤن آتا ہے کلاؤن ریموو میں ہمارے پاس آتا ہے کہ کوئی بھی ہم اس میں جو ہمارے بیک گراؤنڈ ہے کوئی بھی جو بیک کاری ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم مو کر سکتے ہیں تو وہ ہم اس کے لئے جوز کرتے ہیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے ہماری جو پیک ہے وہ پہلے ہی صحیح ہے تقریباً ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے یہ بیس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے یہ یہ ٹھولز ہیں تو اس میں ہمارے پاس آتا ہے ہمارے پاس آتا ہے ہم نے صرف ایریہ سیلیٹ کرنا ہے جو ہماری جس کو ہم پرشید کر سکتے ہیں جس کو خلر چینج کرنا ہے تو وہ ہم سیلیٹ کر سکتے ہیں اس میں آگے بزید سیٹنگ آتا ہے وہ کوپی فیکٹ اس طرح کی سیٹنگ آجاتی ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ایڈجیسٹ 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 کے ہم نے اپنے پیک کو کس طرح سے ایڈجیسٹ کے نہیں دیکھیں یہ اب زیادہ کریں گے تو تو مجھے تصویر صحیح لگے گی تو ایڈر ہمارا جو اریجنل کیمرے کے ساتھ بنی ہے وہ سب سے بیسٹ ہے یہ آگے اس کا آتا ہے کنٹراسٹ تو کنٹراسٹ تقریباً ادھر ٹھیک ہے اس کو میں نے سیلیٹ کیا آگے اس کا آتا ہے جی انہانس انہانس میں یہ آئے گا تو یہ ہمارا تقریباً ادھر ہی ٹھیک ہے اور نیکسٹ آتا ہے ہمارے پاس پریس ایکٹیو فلیپ روٹیٹ فلیپ روٹیٹ فلیپ روٹیٹ کر کے ہم دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً ٹھیک ہے ادھر ہی ٹھیک ہے یہ اس کے سارے یہ ریموو بیجی ریموو بیجی میں ہمارے پاس آتا ہے کہ ہمارے پاس جو پیچھے بیگراؤنٹ ہاں ہم کس طرح کر سکتے ہیں یہ بلیک ہو گیا یہ وائٹ ہو گیا یہ گری ہو گیا کوئی بھی ہم بیگراؤنٹ لے سکتے ہیں تو اندر سے ہم اس کو کوئی بھی بیگراؤنٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح اس طرح اجسٹ کر لیں گے تو اندر اس کا ٹیکس آئے گا یہ اس کے افیکٹ آگا ہے یہ دیکھیں افیکٹ یہ ہم کوئی بھی لے سکتے ہیں اور اندر اس کو سیف کیا ہے اب یہ ہماری پوری سیٹن ہوگی ہم نے اس کو ڈاؤنلوڈ والے افشن بھی کلک کر کے اندر سے ہے جے پی جی سی ہے پی این جی اور سے ہے پی ٹی ایف تو ہم کسی بھی کسی بھی طرح سے اس کو سیف کر سکتے ہیں اس طرح ہم کوئی بھی ویڈیو یا اپنی فوٹیج میں بہت سارے ٹوزیں ایڈ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تینکیو بہری بچ